اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ خیریہ سے ہیں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج کا ویلوگ جو ہے وہ سپیشلی میں نے بیکنگ کی ٹپس پہ بنایا ہے بیکنگ کی ٹپس آپ کو دوں گی کہ بیکنگ میں جو بیسک ٹپس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے اچھے سے بیک ہوتی ہے تو وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اچھلی میں بھی جو ہے وہ پروفیشنل ہی تو نہیں بیکنگ کرتی میں نے بھی اسی طرح ہی سیکھا ہے اور سیکھ سیکھ کے ہی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے میرا تو یہ ماننا ہے تو اگر آپ کوشش کریں گے اگر آپ کو شوق بھی ہے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی فرس ٹپ ہے کہ آپ نے جو بھی چیز یوز کرنی ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہونی چاہیے تو آپ کے اگر فریز میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہاف آر کے لیے اسے روم ٹمپریچر پر رکھ دیں اور پھر یوز کریں اس سے جو ہے آپ کا جو کیک ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو بیکنگ کی ہیں پرفیکٹ بنیں گی سیکنڈ ٹپ ہے اگر آپ کیک بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے شوگر جو ہے وہ پاوڈر فار میں لینی ہے گرینولیٹیڈ نہیں ہونی چاہیے یعنی دانے دار نہیں ہونی چاہیے پاوڈر فار میں آپ نے لینی ہے اس سے آپ کا کیک صحیح بنے گا اگر آپ پاوڈر فار میں نہیں لیتے تو آپ کا کیک خراب ہو سکتا ہے پھر ٹپ ہے کہ آپ نے جو بھی برطل لینا ہے بیکنگ کے لیے وہ ڈرائی ہونا چاہیے آپ نے گیلا برطل نہیں استعمال کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی بول ہو یا سپیچولا یا کچھ بھی ہے آپ نے ڈرائی لینا ہے فور ٹپ ہے کہ آپ نے مہیرنگ کپ اور سپون یوز کرنے ہیں کیونکہ اگر آپ مہیرنگ کپ نہیں یوز کرتے تو آپ کی پرفیکٹ نہیں ہوگی ہر چیز جب بیکنگ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ون فورٹ کپ لینا ہے ون تھرڈ کپ لینا ہے ہاف کپ لینا ہے ون کپ لینا ہے تو اس پہ ساری کپ پہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں صحیح سے تو ان پر لکھا ہوتا ہے یہ ون فورٹ کپ ہے یہ ون تھرڈ کپ ہے تو اس سے آپ ایزی لی جو ہے وہ مہیر کر سکتے ہیں اگر آپ آم کپ یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری مہیرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کے بعد سپون میں بھی جو ہے مختلف سائزز کے سپون ہے ون فورٹ تی سپون ہے ہاف تی سپون ہے ون ٹی سپون ہے ہاف ٹی بل سپون ہے اور ون ٹی بل سپون ہے تو اس سے جو ہے آپ صحیح طرح مہیر کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹی سپون لینا ہے اور کتنا ٹی بل سپون لینا ہے اگر آپ کے پاس مہیرنگ کپ نہیں ہے جس مہیرنگ سپون ہے تو میں آپ کو ایک چار جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ سپون کے ساتھ بھی کپس کی مہیرمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا بیکنگ کے لیے یہ مست ہوتی ہے ویسے دونوں چیزیں جو ہیں مہیرنگ کپ اور مہیرنگ سپون اور نیکس ٹیپ ہے کہ آپ نے کچھ بھی مکس کرنا ہے تو آپ اس کے لیے ہینڈ مکسر ہیز کریں میرے پاس کینوٹ کا ہینڈ مکسر ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ مکسر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بلینڈر بھی ہینڈ بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کا ہینڈ بلینڈر ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس پر بھی ویڈیو بنایا ہے ہینڈ بلینڈر سے آپ کیسے کیک بنا سکتے ہیں تو میں نے اسی بول میں وہ کیک بنایا ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر بھی نہیں ہے تو آپ سمپلی سوری اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر بھی نہیں ہے تو آپ سمپلی جو ہے بیلون ویسپ سے بھی اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ مینہ زیادہ زرکار ہوتی ہے لیکن بیٹر آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے اس میں بھی اگر آپ یہ یوز کریں تو نیکسٹ ٹیپ ہے آپ نے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ چھاند کر ڈال لیں جیسے کہ آل پرپس فلاہر ہے یا کوکو پاوڈر ہے کچھ بھی ہے آپ نے چھاننا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لیکوڈ بیٹر میں ڈال لیں آپ نے ڈریکٹ نہیں ڈالنا اس سے جو ہے وہ لمس بن جائیں گے نیکسٹ ٹیپ ہے آپ نے اگر کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ آٹھ ہنچ کا مولڈ مولڈ ہے اس سے آپ کا کیک جو ہے وہ پرپیکٹ راؤنڈ شیپ میں بنے گا اگر آپ نئے ہیں بیکنگ میں تو آپ جو ہے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ راؤنڈ شیپ کا جو ہے وہ مولڈ ہیوز کریں اس سے آپ کا کیک جو ہے وہ ایزیلی نکل آئے گا آپ کو ای ڈیزائنگ والا کریں گے تو آپ کو تھوڑی ڈیفکلٹی ہوگی اور اس کو جو ہے آپ نے جب بیٹر ڈال لیں اس سے پہلے آپ نے اس میں فائل لگا ایک سہید آپ نے جب بیٹر ڈالنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس میں ویکس پیپر لگانا ہے جسے بٹر پیپر بھی کہتے ہیں از ویکس پیپر بھی کہتے ہیں بیکنگ پیپر بھی کہتے ہیں اس کے بہت سے نام میں آپ کو یہ کسی بھی جو ہے وہ گروسری سٹور سے ملilibre اگر آپ کے پاس ویکس پیپر نہیں ہے تو اس کا بھی میرے پاس حل ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے آپ نے ریڈی کرنا ہے اگر آپ کے پاس ویکس پیپر نہیں ہے تو آپ نے مول کو گریز کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ سیلکون کا برش نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ بیکنگ سوری آپ نے اس پر دست کرنا ہے ہلکا ہلکا سا اسے آپ نے یوں دست کرنا ہے کہ جو ایکسٹرا ہے ایکسٹرا جو ہے وہ نکل جائے ایسے کر کے آپ نے ایکسٹرا جو ہے وہ نکال دینا ہے اس سے آپ کا کیک ایزیلی باہر نکل آئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بیکنگ کی ٹپس پسند آئی ہوں گی آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بیکنگ کی ٹپس کیسی لگیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی